سولہ سالہ نوجوان جو ہر ماہ اپنی پاکٹ منی سے تیس سے پینتیس کروں کو فریر اکشن تقسیم کرتے ہیں ایک گھر کو جو ہے وہ کیسے اس کی جانچ پر تال کی جاتی ہے کہ وہ واقعی اس کا حق دار ہے یا نہیں ایسا گھر جن کا یعنی کہ کوئی کمانے والا نہ ہو بیوہ عورت ہو اور یعنی کہ بچے بلکل چھوٹے ہو یتیم ہو جو کام کرنے کا لائک نہ ہو ایسے گھروں کو صرف دیتے ہیں یہ بتائیں کہ ہر ماہ کتنی تقریباً اماؤنٹ بن جاتی ہے جس سے آپ راشن لیتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں کچھ لوگ تو یعنی کہ تانو 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 کرتے ہیں لیکن کچھ ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں ساتھ بھی دیتے ہیں اور حصلہ فضائی بھی کرتے ہیں اس میں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں دسترک ٹی وی میرا نام آبد اقبال ہے سولہ سالہ نوجوان جو ہر ماہ اپنی پاکٹ منی سے تیس سے پینتیس کروں کو فریر اکشن تقسیم کرتے ہیں یہ خیال ان کو کیسے ہے اس کا آغاز کیسے کیا گیا نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں بھائی جان الحمدللہ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا میرا نام ہے جی رانا مہران رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر ہے سولہ سال تو کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ انٹر میں تو بیسیکلی آپ کرتے کیا ہیں بس سٹڈی کر رہا ہوں تو یہ بتائیں کہ ہر ماں جو ہے وہ آپ تیس سے پینتیس گھروں کے اندر راشن دیتے ہیں اس کا آغاز کیسے ہوا اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ گھر میں نا چھوٹے بین بھائی نماز نے پڑھا تو بھائی نے کہا کہ ہم نا ان کو نماز پہ لگانے کے کوئی ایسا طریقہ نماز پہ لگ جائے تو ہم نے ان کو جرمان نے کرنا شروع کر دیئے پہلے منت نا سو دو سو جرمانہ کر کے تین ہزار کٹھا ہوا تو ہم نے ایک راشن کا پیکٹ لے کر ایک غریب گرانے کو دے دیا اس کے بعد ہمارے اندر اور زیادہ جذبہ پیدا ہوتا گیا کہ ہم اور بھی زیادہ لوگوں کو راشن دے اور انسانیت کی مدد کریں تو یہ بتائیں کہ اب تقریباً کتنے ماہ گزر چکے ہیں جو کہ آپ مسلسل لوگوں کے اندر لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ آپ راشن دے رہے ہیں اب تو تقریباً تیس سے پینتیس ماہ ہو چکے ہیں الحمدللہ ایک گھر شروع گیا تھا تیس سے پینتیس گھروں کو راشن دے رہے ہیں ہر مند یہ بتائیں کہ اس کے اندر آپ اب جو ہے وہ اس کو کیسے تیس سے پینتیس جو گھر ہیں ظاہری سی بات ہے کہ کافی زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے تو یہ خود ہی کر رہے ہیں یا پھر کوئی اور بھی اس کے ساتھ آپ کی مدد کر رہے ہیں اس میں جی میں اپنی پوکٹ ملنے سے چھ ساتھ ہزار بچا لیتا ہوں وہ ہوتا ہے اور کچھ گھر والے مدد کرتے ہیں اور ایک بھائی ہیں تو کیر جوکے میں ہوتا ہے وہ پیسے بیجتے ہیں تو ہم مل کر یہ فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں یہ بتائیں کہ جن آپ تیس سے پینتیس گھروں کے اندر ہر ماہ راشن دیتے ہیں تقریباً وہ لوگ آپ کو جانتے ہوتے ہیں یا پھر نئی جو لوگ ہیں وہ شامل کرتے ہیں بالکل اس میں ہم وہ لوگ شامل کرتے ہیں جو مستق ہوتے ہیں یعنی کہ نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں کئی دفعہ جو چل رہے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں ان کو بھی راشن دیا جاتا ہے یہ بتائیں کہ ایک گھر کو جو ہے وہ کیسے اس کی جانچ پرتال کی جاتی ہے کہ وہ واقعی اس کا حق دار ہے یا نہیں جانچ پرتال ایسے کی جاتی ہے کہ ان کے روس پرو سے پوچھے جاتا ہے یا پھر ان کے آئی ڈی کارڈ کی کوپی وغیرہ بے فارم وغیرہ لے کر ان کی ویریفکیشن کی جاتا ہے اگر تو وہ مستق ہوتے ہیں تو ان کو راشن دیا جاتا ہے ایک گھر جو ہے وہ اس کو کہاں تک اس کی ضرورت ہونی چاہیے مطلب وہ کیسا گھر ہونا چاہیے جس کی آپ مدد کرتے ہیں ایسا گھر جن کا یعنی کہ کوئی کمانے والا نہ ہو بیوہ عورت ہو اور یعنی کہ بچے بلکل چھوٹے ہو یتیم ہو جو کام کرنے کا لائق نہ ہو ایسے گھروں کو صرف دیتے ہیں یہ بتائیں کہ ہر ماہ کتنی تقریباً اماؤنٹ بن جاتی ہے جس سے آپ راشن لیتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار کے لگ بگ بن جاتی ہے صحیح تو جو راشن آپ ایک گھر کو دیتے ہیں وہ ایک گھر والا یعنی کہ جس کو آپ دیتے ہیں وہ اس کو کتنے دن استعمال کر سکتا ہے وہ ایک گھر اس کو تقریباً پندرہ سے بیس دن عموماً سکون سے گزار لیتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں دی جاتی ہیں مطلب اس استعمال والا کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک آٹے کا تھیلہ ہوتا ہے دس کلو والا اور چینی دالے گھی پتی جو ہوئی گھر کا جو راشن کا سماناتا ہے وہ دیا جاتا ہے ہر ماہ آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ جائی رکھے ہوئے کبھی ایسا بھی ہوئے کہ کسی ماہ جو ہے وہ اس کو نہ دیا گیا اور اس ماہ جو ہے وہ پیسے خرچ لیے گئے ہیں نہیں نہیں ایسا کبھی نہیں جب سے شروع کیا الحمدللہ ہر ماہ ہی راشن دیا جاتا ہے ڈیٹ آگے پیچھو جاتے لیکن دیا ہر منت ہی جاتا ہے الحمدللہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی دوست آپ سے رابطہ کرنا چاہے کہ ہمیں بھی راشن دیا کرے یا ہمیں بھی جو ہے وہ ضرورت ہے اس کے اندر پھر اس کو کیسے دیکھیں گے کہ واقعی ہم اس کو دے سکتے ہیں یا نہیں اگر تو وہ مستقع تو اس کو دیں گے اس کی ویریفکیشن وغیرہ کریں گے ڈیت فارم اگر کوئی فوت ہوئے یا ان کے سرٹیفکیٹ وغیرہ لیں گے اگر تو وہ ہے مستقع تو پھر دیں گے اگر وہ کمانے کے لائک ہے تو نئی پھر نہیں اس کو دیا جائے گا آج کل جو ہماری اس وقت معاشرے کے اندر چر رہا ہے ان کی تصاویر لی جاتی ہے اور بقاعدہ جو ہے وہ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر نشر بھی کیا جاتا ہے آپ کا کیا طریقہ کارسکن ایسا نہیں ہم کرتے لیکن ہم کلپ وغیرہ لیتے ہیں ان میں کسی کی شکل لیا کسی کو یعنی کہ لاتے نہیں یا صرف دروازے پر رکھ کے کلپ لیتے ہیں تاکہ انسانیت کے اندر بھی مرض کا جذبہ پیدا ہو کلپ وغیرہ ایسے لیا جاتا ہے باقی ان کا شکل لینے جائے یا دی رات کو عموماً دیا جاتا ہے راشن کبھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ یار اس ماہ جو ہے وہ کوئی گاڑی لے لی جائے یا کوئی اور کوئی ایسی جو ہے وہ قیمتی چیز لے لی جائے موبائل لے لیا جائے اس ماہ جو ہے وہ اس کو رہنے دیتے ہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہر بار ہر منت الحمدللہ راشن دیا جاتا ہے جو پیسے راشن کے لیے ہم نے مقصود کیے ہوئے ہیں وہ اس کے راشن ہی دیا جاتا الحمدللہ تو اس کے اندر یہ بتائیں کہ ظاہری سے بات ہے کہ آپ کے دوست بھی دیکھتے ہوں گے رشتہ دار بھی دیکھتے ہوں گے ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہوتا ہے کچھ لوگ تو یعنی کہ تانو تانو کرتے ہیں لیکن کچھ سات بھی کھڑے ہوتے ہیں سات بھی دیتے ہیں اور حوصلہ فضائی بھی کرتے ہیں اس میں یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے آپ سے راشن لے لیا ہے دوبارہ بھی وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں یا آپ نے خود وہ جو فیملیز ہیں ان کو پکا رکھا ہوا ہے کہ واقعی اس حرم آجو ہے ان کو دینا ہی نہیں جو فیملیز لگی ہوئی ہیں جن کا پتہ ہے ایسا واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہو آپ راشن دینے گئے ہیں اور واقعی وہ لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں ان کے بچے تڑپ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہو کہ یار واقعی جو میں کام کر رہا ہوں جو کہ ہم اس عمل کو جاری کیے ہوئے ہیں یہ واقعی ان کے یہ مستحق ہیں یہ ہم چوبیس چکے در ادھر گئے تھے ایک بابا جی ان کی ایک سو تیس سال عمر ہے ان کی دو پوتیاں ہیں تو ان کے گھر ہم گئے تو چھپر ڈالا ہوا ہے کوئی حالات نہیں ہے ان کے تو اس ادھر دیکھ کے تو ہمیں دل کو سکون ہوتا ہے کہ ہم ان کو راشن دے رہے ہیں تو ہمیں بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے یہ یہ بتائیں کہ کبھی کسی نے آپ کو بولا ہے کہ ہمیں بھی اس مہم کے اندر اس کے اندر شامل کیا جائے تاکہ ہم بھی لوگوں کی خدمت کر سکیں ابھی تک تو کسی نے نہیں بولا لیکن کچھ دوست اب ابھی رابطے میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بتایا کریں کوئی اگر مجھتے ہی کہا نا جو دے سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی بتا دیا کریں ہم منت کے آخر پر مہران بھائی یہ بتائیں کہ اس کو مزید آگے کہاں تک لے کر جا رہے ہیں اس کو اپنے تک ہی محدود رکھا ہے یا کوئی ٹیم یا کوئی اس کی فاؤنڈیشن یا کوئی تنظیم کا نام بھی رکھا ہے اس تنظیم کا نام ہے جی شمیم ویلفر فاؤنڈیشن اس کو ہم تنظیم بنا رہے ہیں الحمدللہ اب اس کو صرف راشن تک ہمیں حدود رکھیں گے بلکہ ایسے گھرانے جو ہنر مند ہیں ان کو ایسا چھوٹا مٹا کاروار کرے دیں گے تاکہ وہ اپنا چولہ خود جلا سکے لازم ہمارے جو معاشرے کے اندر جو لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی دیا ہوا ہے تو ان کے لئے کیا میسے دیں گے ان کے لئے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے خراجات بھی دیکھیں اپنے ضروریات بھی دیکھیں اپنے خواہشات بھی دیکھیں ان کے ساتھ ساتھ اپنی جیب میں سے انسانیت کی مدد بھی کریں تاکہ ان کے ساتھ ساتھ دوسروں کا چولہ بھی جلتا رہے بہت شکریہ ناظرین ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے نوجوان جو کہ ہمارے اس معاشرے کی جو اس وقت پریشانی کا یہ انہوں نے بہت جو ہے وہ اپنے کندوں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ فاؤنڈیشن تنظیمیں ویل فیر نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر رہنا اس معاشرے کو چلنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اسی طرح جو ہمارے جو نوجوان ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک مصبت جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں آپ بھی اگر اسی طرح کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہوں اور اس مہم کو مزید لوگوں تک جو ہے وہ لے کر جائیں ایک نئی سٹوڑی کے ساتھ ملیں گے دوبارہ اپنا بہت سارا خیارت کیے گا اللہ